آئیے آپ سے ملاقات کرواتا ہوں اس پنکارہ سے جنہوں نے اس ڈرامے میں مہین کریکٹر کیا مہا کا کریکٹر کیا اور بہت اشک کریکٹر کیا آئیے ملاقات کرواتا ہوں اسلام علیکم ستنشاہ جی آپ کیسے ہیں بھی بلکل ٹکٹاس آپ سنائے آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹکٹاس آگو آج آپ نے ایک بہت خوبصورت محافظ ڈراما یہاں پہ راہل پنڈیا آٹس کانسل میں پیش کیا گیا جس میں آپ نے بہت اشک کریکٹر کیا مہا کا تو ڈرامے کی حوالے سے کچھ پتانا چاہیں گے آج کا ڈراما چھے ستمبر کے حوالے سے تھا اور بہت اچھا ڈراما اور ایسی پردیکشنز جو ہیں وہ ہونی چاہیے اور ایسی اچھے رائٹرز جو ہیں ان کے ڈرامے ہونے چاہیے اور راول پنڈی آٹس کانسل کی یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے اور ہمیشہ ہی راول پنڈی آٹس کانسل کا یہ خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے ڈرامے جو ہیں وہ ڈریکٹ کیے ہیں اور پریزنٹ کیے ہیں اور ناہید آپ نے بہت اچھا بہت سورا ڈراما لکھا بھی اور اس کی ڈریکشن بھی بہت اچھی دی بہت اچھا ڈراما تھا اور ہمارے ملک کو ہمارے بچوں کو ہمارے نئی آنے والی نسل کو ایسے ڈراموں کی بہت اشک ضرورت ہے تاکہ ایسے ڈرامے ہونے چاہیے جو ہم انڈین موویز یا ڈرامے دیکھتے ہیں اس میں بجائے اس کے کہ ہمارے بچے ہمارے نئی نسل کو کوئی میسیج ملیں وہ غلط رویش کی طرف چلے جاتے ہیں اس لئے ہمیں ایسے اچھے ڈراموں کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے کچھ سیکھ سکے کچھ آسے کر سکے بہت شکریہ سپنا چاہیوہ سپنا ہے اس ڈرامے کا کلپ دیکھا آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس ڈرامے کو دیکھنے والے آڈینس اور یہ فنکاروں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں راجہ عرشد بنگیال صاحب اسلام علیکم رائے سب کیسے ہیں آپ آج آپ نے یہاں پہ راولپنڈی آرڈ سپنسل میں ڈراما دیکھا محفت چھ ستمبر کے حوالے سے یہ ڈراما پیش کیا گیا آپ کو کیسا لگا ریپورڈ ڈراما اس کی بھی بہت چاندار تھا اور جتنے بھی کریکٹر تھے وہ نے اس کو خوبی نبھایا میں سمجھو یہ ایک اتنین اور اچھا اور عالی ڈراما اور ہمیں آج کل ایسے ڈراما کی زیادہ تھا تو مجھے بھی دیکھے آپ اس سے بھی اچھا ڈراما بہت شکریہ راجہ عرشد بنگیال صاحب کا کہنا تھا کہ ڈراما بہت اچھا تھا اس میں بوش اپنے کے ڈراما بہت اچھا ہے تو میرا خیال ہے کہ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کسی اور شخص اسلام علیکم صاحب یہ تو ہمارے بہت اچھی آرٹسٹ نسار صاحب ہیں نسار صاحب آپ نے آج دراما دیکھا محافظ کیسا لگا بہت اچھا لگا آپ اکیلے ہی آئے ہیں یا فیملی کے ساتھ ہیں آپ نے کام کیا آپ نے دیکھتا ہے بوش پیا آپ نے اپنا پیدارات آتی ہے عاشد خان صاحب کی علا مسجد ساتھ تھے اپنا سعود حاجد صاحب نے بہت اچھا کام کیا مزہ آئے بہت شکریہ نسار خان صاحب یہ تھے نسار خانم آنے موجود ہیں تو آئیے آپ کی بات کرواتا ہوں ان صاحب سے اور ان صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ ڈراما کیسا لگا السلام علیکم آج آپ نے رولپنڈی آرٹس کونسل میں ڈراما بکھا محافظ کیسا لگا آپ کو بہت اچھا تھا ایک بہت اچھا پیکنز تھا اور ایک بہت اچھا میٹیج کن میں کیا اور ایسا ڈراما ہونا چاہیے کیونکہ یہی جو ہوتا ہے آگے آنے والے بات میں ہم لوگوں کے کام آتا ہے یہاں سے ہم سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور ہم لوگ اتی بھی آئے ہیں یہ چھے ستمبر کے بہلے سے تھا اور میری بہت اچھا لگا پا اچھا آپ کو جی آپ ایک بات یہ بتائیں کہ آپ بھی آرٹس ہیں کچھ کام پہتے ہیں نام کیا آپ کا رمرانہ رمرانہ بوشی کیا آپ کا ان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کو ڈراما کیسے لگا اسلام علیکم ماشرالہ بہت اچھا دراما تھا دیکھا اور مذہب ہی آیا کیونکہ جہاں بات پاکستان کی ہوتی ہے ہم تو پاکستانی ہیں ہمارا جذبہ پھر تو آپ کو پتہ یہ ہے نام بتائیں گے آپ مجھے ڈاکٹر سجاد کہتے ہیں یہ تھے ڈاکٹر سجاد انہوں نے ڈراما دیکھا بہت اچھا لگا یہ ڈراما اچھا اس لیے تھا کہ یہ 6 ستمبر کے حوالے سے تھا یہ ناظرین اس وقت اس ڈرامے میں جنہوں نے کریکٹر کیا میجر کا آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کریکٹر کیسے کیا ڈرامے میں ان کو دراما ان کو کیسا لگا اور پوری ٹیم کے ساتھ جس طرح انہوں نے ڈراما کیا ان کو کیسا لگا یہ ہیں ارشد خان صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ارشد خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈراما جو آج محافظ پیش کیا لیا ہے اس میں آپ نے بھی ایک بہت اچھا کریکٹر کیا ایک میجر کا کریکٹر کیا آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا اس کا سکرپ کیسا لگا آپ کے وہ جملے جو آپ نے ادا کیے وہ کیسے لگے آپ کے دیکھیں جی کہ ہماری جو ریزن ڈرائیفٹر ہیں ہماری لحید منزوس آبا وہ بہت اچھا لکھتی ہے اور میں نے یہ سیکنڈ ڈراما کیا اور مجھے ان کے الفاظ بولنے کے بہت فخر ہے میں پوشی محسوس کرتا ہوں دراموں میں اور انہیں نے بڑی محنت کی سب سے پوشی کی بات یہ کہ کرونا کا سسلہ جنرلہ تھا تو بڑے ارسے بات راکھتی بھی آرس کنسل میں بہت شکریہ ادا کروں گا انہیں نے ہمارے ساتھ بڑی میند کرو اکثر ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ ابلائج کریں ہمیں اور اس ڈرامے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو اس ڈرامے کے اسسٹنٹ کے رامہ سیاد صاحب انہیں نے ہمارے ساتھ بڑا تعمل کیا انہیں نے ہمیں بڑا بتایا اور اس کریکٹر کے حوالے سے میں یہ کہوں گے جی حق و وطنی ہمارے اندر موجود ہے بہت شکریہ ارشد خان صاحب یہ تھے ارشد خان صاحب ان کا کہنا تھا کہ میڈم ناہید منظور نے یہ سکرپٹ لکھا اور بہت اچھا لکھا تو ایک ہمارے آرٹسٹ یہاں پہ کھڑے ہیں اکیلے تنہا اسلام علیکم یہ ہے نسیم خان صاحب ہمارے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں اور آج کے آئے ہوئے تھے راولپنڈی آرٹس کنسل میں ایک ڈرامہ دیکھنے کے لئے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ ڈرامہ کیسا لگا یہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا علامہ سجاد صاحب ہمارے بہت 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 بھائی آرٹسٹ ہی آپ کے چینل کا آپ نے پہست بہت 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 آرٹسٹ ہے یقیناً آج بہت پیارا ڈرامہ تھا جی بہت مزا ہے اور چھ سکمبر کے حوالے سے یہ پروگرام ہوا اور میں یہ کہنا چاہوں گا ہے ایسے ڈرامے جو ہیں یہ ہونے چاہیے اس لیے کہ ہماری جو یوٹھ ہے سپیچلی جو ہماری ینگ جنریشن ہے آج کل وہ اسی سے بہت دور اس لیے جاری ہے کہ ہم لوگ کا اسی چیز کے پر فوکس لیے تو ایسے ڈراماز کے پر فوکس ہونا چاہیے جس میں ہمیں یہ بتا سکے ہیں کہ ہماری فوج اور ہمارے ادارے جو اس مول کیلئے کیا کرنے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں یا کس حالات میں کر رہے ہیں تو اس چیز کے پر لازمی فوکس ہونا چاہیے بہت سے ڈراماز لازمی ہونے چاہیے یہ بڑا مزہ ہے بڑا انجوائی کی ہے اور تمام فورسز کو ہم اپنی طرف سے دار برادری کی طرف سے تمام دار برادری کی طرف سے سلام بہت شکریہ نسیم خان صاحب